ایک دفعہ ایک امیر آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو شخص پھل بیجتا ہے اس کو عمرہ کروا دو وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تو تھا مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا تین دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا کہ جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے لئے کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو اگلے روز اس امیر آدمی نے اپنا ایک ملازم اس فل فروش کے پاس بھیجا اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کے لئے نمبر ملنے کے بعد امیر آدمی نے موبائل پر کال کر کے اس فل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں تین بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا دو لہٰذا جلد اور جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر فل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا کیا بات کرتے ہو صاحب میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک عطا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو بسنس مین اسرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرش میرا ہوگا باہر قیف خاصی بحث کے بعد وہ فل فروش اس سر پر رضا مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر میرے تمام اخراجات یقیناً تمہارے ہی ذیمیں ہوں گے وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو امیر آدمی نے دیکھا کہ واقعی وہ فل فروش شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا اسے بڑا تاجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرانے کے لئے خواب میں تین بار اسے حکم دیا گیا بہرحال دونوں افراد اگھٹے عمرہ کے لئے روانہ ہو گئے عمرہ کر لینے کے بعد جب انہوں نے واپس کی تیاری شروع کی تو حرم سے نکلتے وقت وہ فل فروش اس امیر آدمی سے مخاطب ہو اور کہنے لگا صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں نجانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو فل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دیے جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا جب کافی دیر گزر گئی تو اس امیر آدمی نے اسے ہلایا جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ فل فروش کی روح حالت اس سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے فل فروش کی موت پر امیر آدمی کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے کاش ایسی موت اس کے نصیب میں بھی ہوتی بہرحال واپسی کے بعد اس امیر آدمی نے فل فروش کی فیملی سے رابطہ کیا اور اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے لیا فل فروش کی بیوی سے تازیت کرنے کے بعد امیر آدمی نے فل فروش کی بیوی سے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی اس کا انجام اس قدر امدہ ہوا بیوی نے کہا بھائی خامن میرا کوئی نیک آدمی تو نہ تھا میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی اور میرا شہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لئے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لئے بھی لیاتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی اے اللہ رب العزر اس کا خاتمہ ایمان پر فرما